شاہ عبداللتیب بھٹائی انڈر پاس تمام تر جو بورٹس لگائے گئے جس کے اوپر اس کا نام درستہ وہ عبارات تمام جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں کیونکہ یہاں پر اس قدر حادثات ہوئے ہیں زین آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ خراب حالت میں ہے اور اس کی شنوائی ہو چکی ہے ان ستائیس انڈر پاس اس میں سے یہ واحد انڈر پاس ہے جس کے باہر بورٹس اور بیریئرز لگا دیے گئے ہیں بلکل مدیہ ایسے ہی ہے یہ مسلم ڈانڈر پاس پہ انہوں نے یہ بورٹ تو لگا دی ہیں لیکن مدیہ آپ دیکھیں پھر ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ آپ نے ناکست پلاننگ کی ہے ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں سوچا کہ ان کا کیا بنے گا یہ تو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے وہ باہر آپ نے لگا دیا اس انڈر پاس جس کے اوپر اس سے پہلے پیسے لگائے ہیں اس کی اپریشن ایڈ مینٹرنس کس نے کرنی ہے اس کے اوپر سے جو بیریئر موجود تھے وہ اس وقت کنال کے اوپر پڑے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ کیا سکریب کی نظر ہو جائیں گے ان کا کون والی وارث ہوگا لڈی اے نے اس طرح کا کوئی پلان نہیں کیا صرف اور صرف یہ باہر بیریئرز لگا دیا گیا اور میں آپ کو آپ کے پروگرام میں خبر بھی بریک کرتا ہوں آج صبح جو ایس ایس پی ہیں ٹریفک پولیس کے وہ یہاں سے گزرے انہوں نے آ کے چیک کیا اور انہوں نے میرے سامنے اس چیز کا اطراف کیا کہ یہ ڈیزائن بھی فیل ہے وہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ شیلڈ بار کس طرح روکیں گی گاڑی کو انہوں نے بھی یہی کہا کہ شیلڈ بار کس طرح روکیں گی انہوں نے چیف انجینر ٹیپا کو فان کیا اور جو اس کا پروجیک ڈیریکٹر ہے ٹیپا سے اس کو فان کیا یعنی کہ زین اتنا بڑا ادارہ اتنا بڑا الڈی اے جس کے انڈر ٹیپا بھی آ رہی ہے اور انجینرنگ ایسی ناکس کیا یہ کسی گاؤں سے گاؤں سے بھی ڈگری لے لیں تو تھوڑی سینسیبل ہو جاتے ہیں انجینرنگ تھوڑی سینسیبل ہوتی ہے ان کی ڈگرییاں کہاں سے اپروو ہوئی ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سائنس کیا ہے انجینرنگ کیا ہے کونسی چیز کہاں پہ انسٹال کرنی ہے کونسی چیز کہاں پہ اسمبل کرنی ہے مدیہ اگر ایک میں پنجابی کا ورڈ ان کے لئے استعمال کروں گا کہ یہ مگرو مگرو لانا نہیں ہوتا کہ یہ کام کو انہوں نے کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا اب آپ دیکھیں کہ ایک سال بعد آپ کو ہوش آیا کہ ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ تو ایک پروجیکٹ تھا کہ ایسا سینسر لگایا جائے گا کہ جس سے بیل آئے گی تو آپ کو نظر آیا کسی جگہ پہ کوئی سینسر کوئی سینسر نہیں نظر آیا صرف یہ دکھاوے کے طور پر دکھا دیا گیا ہے اس کی تصویریں ب بناہ کے تو جو بڑے بڑے افیسرز کے گروپ ہیں ان میں واتس ایپ کر دی گئی ہیں کہ کام شروع ہو گیا ہے ہم چار مہینے ہم اپنی ذمہ داری نباتے رہیں گے چار مہینے بعد دیکھیں گے کہ آپ کس طرح لاہور شہر کے ستائیس انڈر پاسز کو کلیئر کرتے ہیں صرف کہ میٹنگز کی حد تک محدود ہے ساری چیزیں کہ ایک بند کمرے میں میٹنگ کریں اس کے بعد ان کے پروجیکٹ کے پیسے ڈیفائن کریں کہ یہ جی اس پروجیکٹ کے اوپر بیس کروڑ پیال لگے گ ایک اہم ایشو ہے اسی اہم ایشو کے لیے ہم نے آج جو ال ڈیے کے وائس چیئرمن ہے میسٹر عمران صاحب اس اہم ایشو کے پر بات کرنے کے لیے میسٹر عمران کے پاس ٹائم نہیں تھا اور یہ ایک سیاسی سیٹ ہے سیاسی اہدہ ہے اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ریفرنس پر ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا کہ ان کو ال ڈیے وائس چیئرمن لگایا جائے اور عمران خان صاحب کا بہت ویجن ہے شاید ان کے جو یہ کپتان کی جو کھلاڑی ہیں وہ اتنا ویجن نہیں رکھتے اور اس بات کو اتنا ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ وہ نشان دہیاں جو اپنے پرگرام کے توسط سے ہم ان تک پہنچانا چاہتے تھے ان کو سننے کے لیے عمران صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا یہ ہیں ال ڈیے کے وائس چیئرمن امران صاحب جن کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ ایک پرگرام ہے جو ان کے لیے کام کر رہا ہے ان کی خرابیوں کی نشان نہیں کرنا چاہتا ہے ان کے لیے اس پرگرام کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس مدیحہ ستم زریفی کا عالم یہ ہے کہ وائس چیئرمن اب میٹنگ میں مصروف ہیں اور جو میمبر گورننگ بوڈی ہے وہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو ایمپی ہیں سادیہ سوہیل رانا ان کو بھی ہم نے کہا انہوں نے ٹائم بھی دیا وہ بھی نہیں آئے اس کے علاوہ آمر ریاض قریشی ہے گورننگ بوڈی کے میمبر ان سے رابطہ کیا گیا کہ وہ آئے وہ بھی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے کس چیز کی نا اہلی ہے جو یہ گورننگ بوڈی کے میمبر جتنے آپ نے نام لیے دو دن تو امران خان صاحب کے خود کے کھلاڑی ہیں سادیہ سوہیل ان کی کھلاڑی ہیں یہ جو امران صاحب ہیں وائس چیئرمن صاحب یہ بھی امران صاحب کے کھلاڑی ہیں تو کھلاڑی کا اتنا ویجن کپتان کا اتنا ویجن اور کھلاڑی ایسے مدیہ یہ جتنے بھی میمبر گورننگ بوڈی ہیں یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے کسی نہ کسی زمانے میں اوتے دار رہ چکے ہیں اور ابھی بھی اوتے دار ہیں مگر پھر وہی کہوں گا کہ کیا آپ نے نا اہل ٹیم بٹھا دیا کہ وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہم شہر لاہور کی بلائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں لاہوریوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں یہ سابق حکومت کا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے نہیں کیا آگے اس کے اوپر تنقید کریں ایک اور بہت دلچسپ بات میں زین بتانا چاہتی ہے اپنے ناظرین کو کہ یہاں سے کچھ ہی قدم دوری پر وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی آتے ہیں تو اسی انڈر پاسز کو ہی گزر کر وہ اپنی رہائش گاہ کو جاتے ہیں تو ان کو یہ ٹوٹے ہوئے بورڈ نظر نہیں آتے ہاں صاحب اس کو دیکھے بتائیں گے کہ یہ کیا بورڈ کا نام ہے کوپڑا جا رہا ہے کہ کیا بورڈ کا نام ہے آپ نے ایک بورڈ بنا دیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں باقی 26 انڈر پاسز کا کیا کریں گے چار مہینوں میں مکمل کریں گے اس کو یہ جو انڈر پاسز کے نیچے آپ نے تزینوں اور آئیش کروائی تھی کس طرح اس کو لے کے چلیں گے کیا صرف بند کمروں کی ابھی تک میٹنگز کی حد تک محدود رہیں گے اور میں آپ کی خدمات کو سراتی ہوں زین کیونکہ یہاں پہ کھڑے ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ ایک سگنل فری کوریڈور ہے اور یہاں سے جس رفتار سے گاڑیاں گزر رہی ہیں یہاں پہ میرا زین کا اور میری ٹیم کا یہاں پہ کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں اور اس گفتگو کے سلسلے کا جو سلسلہ ہے وہ آگے چل کے جاری رکھتے ہیں ناظرین امران صاحب نے تو ہم سے بات بھی کی ہے لیکن بچھلے ایک سال سے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ایک سال سے کوئی نہ بورڈ لگا ہے نہ بیریئر لگا ہے ایک اور شہری ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بورڈز اور بیریئرز جہاں انڈر پاس پہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں جب بورڈز اور بیریئر نہ ہو تو جو انچائی والی وہیکلز ہیں وہ اندر جا کے پس جاتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر ہاں جی میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا تھا میں گاڑی پہ تھا والی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو آگے ایک وہ شہزور تھا وہ کافی ہائٹ تھے اس کی تو پس گیا تو پیچھے سے ایک دم سے بریکس لگیں اور کافی ساری گاڑی آپس میں ٹھوکی میں نے روک لی لیکن میرے آپ بچ گئے اس حادثے میں آپ کے والی صاحب جی ہم تو بچ گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پچھلی گاڑی نے کنٹرول نہیں کیا شدید ایکسیڈنٹ تھا حادثہ تھا وہ میری گاڑی آگے سے بھی ڈیمیج ہوئی تھی پیچھے سے بھی ہوا یہ تھا میں نے تو بریک لگا لی تھی پیچھے تھی کلٹس اس نے زوردہ ٹھوکی پیچھے سے ٹھوکی آگے بھی ٹھوک گئی تو دنوں جگہ سے میری گاڑی ٹھوکی یہ آپ کے پاس آج اس دن موقع ہے یہ جو الڈی اے کے وائس چوئرمن ہے ان کو ایک پیغام دے دیں کہ آپ کی زندگی اس دن کتنی خطرے میں تھی اور کیسے آپ کی جان بچی بس اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اور تو کچھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو منصب بخشا ہے منصب دیا ہے کہ وہ اس طرح کے حادثات کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ جب نہیں کرتے اپنا کام ان کو کیا پیغام دیں گے ایک تو ان کو چاہیے کہ ہر ایسے پوائنٹ پر نا کیمرہ نصب کریں اور جب بھی کوئی حادثہ ہو نا جو بھی غلط ڈرائب کر رہا نا اس کو پکڑا جائے بیریئرز لگائیں ہادونچائی کیا ہے اس سے پہلے ڈرائیور کو معلوم ہونا چاہیے ہاں جی بیریئرز بھی ہونے چاہیے ہر چیز کا جو بھی اس ہائٹ کی ٹرانسپورٹ ہے نا اس کو چاہیے ان لوگوں کو گائیڈ کیا جائے ہر سکنل وغیرہ پر سرڈنٹ بتائیں کہ ادھر اتنی ہائٹ ہے جہ در کوئی آپ جا رہے ہیں اس راستے میں ایسے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے والد کو خدا لمبی زندگی عطا فرمائے آپ اس حادثے میں محفوظ رہے ہیں ہمیں یہ خوشی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس ہمیں تلبدی یہ ملے ہیں اور ہمیں اپنا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ بھی حادثہ پیش آیا اور خدا نے ان کی اور ان کے والد کی جو جان ہے وہ بچائی لیکن جن کو منصب ملے ہیں جن کو کرسیاں ملی ہیں یہ ان کا بھی تو کام ہے خدا نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ انسانیہ کی خدمت کریں تو کیوں نہیں کرتے جناب ناظرین پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کریں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے